خبر دن بھر خارج کر دیا گیا ہے ماملے کے سنوائی چیف جسٹس رمیش تینہا اور اینکے چندرونشی کی بینچ میں ہوئی پیچھلی بار سنوائی پوری ہونے کے بعد کوٹ نے اس پسلے کو سرکشت رکھا تھا آپ کو بتا دے کہ 36 گھر سرکار 22 اکٹوبر 2019 کو راج میں پرموشن میں آرکشن کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اس کے تحت پرثم سے چطورت شرینی کے کرمچاریوں کو بدونتی میں آرکشن کا لاب دینے کی بات کہیں گئی تھی اس میں انو سوچت جاتی کو 13 پرتیشت جبکہ انو سوچت جن جاتی کے لیے 32 پرتیشت آرکشن کی بیوستہ کی گئی ہے بلاسپور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے آدیش اور آرکشن آدھی نیم کے بپریت ہے ریلوے پٹھنیوں کو پار کرتے اسکولی بچوں کے خبروں کو لے کر ہائی کورٹ کے دوارہ سنگیان لینے کے معاملے میں شکروبار کو ریلوے نے ہائی کورٹ میں اپنا لکھت جواب پیش کیا ہے ریلوے نے بتایا ہے کہ مارچ دوزار چوبیس میں یہ فوٹ آور پریج پورا ہو جائے گا جس کے بعد آوہ گمن میں لوگوں کو رہت مل شائے گی آپ کو بتا دیں کہ بلاسپور ریلوے سٹیشن میں پوٹ آور پریج پورا نہیں ہونے کی وجہ سے پٹریوں کے بیچ سے سکولی بچوں کے آوہ گمن کو لے کر ہائی کورٹ نے سنگیان لیا معاملے کو لے کر جنہیت یاچکا کے روپ میں سوکار کرتے کوئی ڈیوزن بینچ نے پچھلی سنوائی میں ریلوے سے 48 گھنٹے میں جواب طلب کیا تھا اس پر چیف جسٹس اور جسٹس کی ڈیوزن بینچ میں ریلوے کی اور سے لکھت جواب پیش کیا کیا ہے ادھر چھتیزگڑ میں ویدھان سبح چوناؤں کے بعد نتیجوں کا سبھی کو بے سپری سے انتظار ہے اور اس بیچ مکہ منتری پد کو لے کر پردیش کی راچنیتی میں گھما سان مچ چکا ہے ابھی یہ تائی نہیں ہے کہ جیتے گا کون کون سا دل اس بار سرکار بنائے گا اور کس کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن بی جی پی اور کونگریس دونوں پارٹیوں کے صرف سے ہی سی ایم کی چہروں کو لے کر سرگرمی تیز ہے اس قڑی میں پورو ون منتری مہیش گاغلہ نے آدیوازی مکہ منتری کا پاسا پھینکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب سے چھتیزگڑھ راجی کا گھچن ہوا ہے تب ہی سے آدیوازی مکہ منتری کی مانگ کی جا رہی ہے جنتہ کی اپکشہ ہے کہ آدیوازی مکہ منتری بنے باقی فیصلہ بی جی پی کی سرکار کے گھچن کے باد ہوگا چھتیزگڑ بی جی پی نے موک پولنگ کے ڈیٹا کو مطدان میں جوڑنے کے آروپ لگائے ہیں اور اس کو لے کر باٹی نے چناؤ آیوک سے شکایت بھی کی ہے اور آدھیکاریوں پر کاروائی کی مانگ کی گئی ہے مہیش گاغلہ کے ساتھ سانسد ویجوی بکھیل سمیت تمام بی جی پی کی نیتار نرباچن آیوک پہنچے اور پرشاہ سن پار کانگریس کے کا پکش لینے کا آروپ لگایا اس سے پہلے بھی بی جی پی ایسی شکایت کر چکی ہے میرے ویدھان سفاک شہتر میں 15 تاریخ کو شام کو چناؤ پرشاہ تھم گیا سائلینٹ ہم کو چناؤ پرشاہ کرنا چاہا لیکن 16 تاریخ کی شام کو وہاں پہ جو کانگریس کے پرچیاشی مکش منتری کے دوارہ پورے ڈھوڑھ ہم آنکو پسان پورا سورگول کرتے ہوئے نعرے بلواتے ہوئے ان کے لوگ وہ سویم اس رہلی میں سامل تھے اور کئی گاؤں میں ان کی رہلیاں نکلی ہم ویڈیو بنا کر ترند اس کی سکتایت کی میری بات میڈم سے ہوئی لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی جبکہ وہ اپرادیک معاملے بنتے ہیں اگر چناؤ آچار سیتہ کی دشتیگ مون سے دیکھیں تو اس میں ہارا لگنا چاہیے دو سال کا ہارا واس ہے اور اس سے پرکی بند بھی جیسے ہی بی جی پی کی طرف سے آدھی واسی مکھی منتری اور موک پولنگ کا مدہ اٹھایا گیا ستہ دھاری پارٹی کانگریس نے اسے ہاتھ و آنٹ لپک لیا پردیش کانگریس پرابکتہ دھرنجل سنگھ تھاکور نے بی جی پی پر پلٹ وار کیا اور کہا کہ بی جی پی جب پندرہ سال تک ستہ میں تھی تب اس نے کبھی آدھی واسی مکھی منتری کی یاد نہیں کی اب جب چناؤ ہارنے لگے ہیں تو آدھی واسی مکھی منتری کی مانگ اٹھانے لگے ہیں وہیں موک پولنگ کے آر اوپر انہوں نے کہا کہ جب چناؤ ہو رہے ہیں تو ہار کے بانے ڈھونڈے جا رہے ہیں چناؤ آئیو کی جھوٹی چکایت کی جا رہی ہے کانگریس 75 سیٹوں کے ساتھ سرکار بنا رہی ہے یہ دعویب پھر وہ کر رہے ہیں دیکھیں 20 وادیباسی دیوست کے دین جو بھاچپا کے پردیش ستجاک ویشن دوشائی جی جو آدیباسی ورکھ لیا تھے انہیں سے پت سے ہٹا دیا گیا کس موشے بھاچی جنتہ پارٹی آدیباسیوں کی بات کر دی ہے یہ بھاچی جنتہ پارٹی اس پردیش میں چناؤ ہاری ہے اور آدیباسیوں کے آگے بھاچپا کا چریتر پردہ پاس ہو گیا کہ بھاچپا آدیباسی ویروہ دی ہے اس لئے اس پرکار کے باتیں کر کے جنتہوں کو بھرمیت کرنے کا پریاؤ بھاچپا ان کو تو بتانا چاہیے کہ یہ دیش پہ پدھان منتری کے پتک میں آدیباسی کیوں ہی آرکتی تک نہیں بٹھا لے ہیں اور 20 وادیباسی دیباسی کے لیے پردیش ستجھ بھٹا دیا گیا وہ کبھی آدیباسی کھیت ایسی نہیں ہو سکتی بھاچپا اور چھلیے بھرتے آنگے مونگیلی زلے میں مت گڑھانا کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں اور اس کڑی میں لورمی اور مونگیلی ویدھان سبھا کے ووٹوں کی گھنٹی کے لیے آج ایک پریشکشن شیوے رکھا گیا اس میں کالیکٹر اور زلہ نرواچنا دھکاری راہول دیو بھی شامل ہوئے آپ بتا دیں کہ مونگیلی زلہ مکھا ہے 23 دسمبر کوکریشی مہاوی جیالے میں مت گڑھانا ہونی ہے لورمی اور مونگیلی ویدھان سبھا چنانو کے لیے 14-14 ٹیبلوں پر مت گڑھانا ہونی ہے اس کے لیے کاؤنٹنگ ڈیوٹی پر تینات ہونے والے کرمچاریوں کو ماسٹر ٹرینرز نے باریکی سے مت گڑھانا کی بارے میں جانتا ہے کاؤنٹنگ اسسٹنٹ اور مائکرو عزوز کی ٹریننگ رکھی گئی تھی چونکہ 3 دسمبر کیس پرکار ان کو کاؤنٹنگ کرنا ہے کیا ریپورٹنگ ہوگی چناؤیا ہوگی کیا نردیش ہے ان سب چیزوں کے بارے میں عوغت کر آیا ساتھ ہی ان کو ایک دیمنسٹریشن بھی کر آیا گیا کاؤنٹنگ کا جس میں ہمارے ماسٹر ٹرینرز نے بکھو بھی ان کو بتلایا وہاں لے جا کی دکھایا کی کیسے ایک دیمو ہوگا اور اس کو کیسے پھر وہ کر سکتے ہم ساتھ ہی ساتھ ایک دسمبر کو ہم نے ڈرائی رن موگ رن رکھا ہے جس میں ایکشوالی دیو بھی ٹیکن ٹو دی پلیس پھر ایکشوال کاؤنٹنگ بھی ٹیک پلیس اور وہاں پہ پھر ان کو ایک ڈبلی کےٹ ایکسرسائز ہی ہرسل بھی کرایا جائے گا متدان سمبر نہ ہونے کے بعد اب متگڑنا کا بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے سبھی راجنے تیک دل کے لوگ اپنی اپنی جیت کو لے کر بھرو سے مند نظر آ رہے ہیں آشوست نظر آ رہے ہیں اور کئی تو ابھی سے اپنی جیت کا جشن منانے کی تیاری شروع کر چکے ہیں اور ایسے میں خوشی میں اپنی مہتوپون بھومی کا نبھانے والے بینڈ دھمال اور ڈی جے والوں کی بھوکنگ بھی شروع ہو چکی ہے لمبے سمیں سے خالی بیٹھے ان کلاکاروں کو اب امید ہے کہ چناو کے آنے والے نتیجے ان کی قسمت کا بھی تعلہ کھول دیں گے کسی بھی شبکارے میں اس چہنائی کے دھن کو کافی شبھ مانا جاتا ہے پھر چارے بعد شادی سمارو کی ہو یا کسی اور جشن کی اس کے بغیر کسی بھی خوشی کا اظہار کرنا سمپن نہیں یہی وجہ ہے کہ چناو سمپن ہونے کے بعد عوراج نے تک دل کے امیدوار اپنی خوشی کا جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں حالا کی پرنام سامنے آنے میں ابھی سبتہ بھر کا وقت بچا ہے لیکن کئی تو ایسے ہیں جو اپنی جیت کو لے کر پوری طرح سے آشبست نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے ڈی جے بینڈ اور باقی چیزوں کی بکنگ شروع چلی بڑھتے آنکے سوشل میڈیا لوگوں کے جلاب سے کہیں آکے اب ستہ کا سب سے بڑا ٹول بھی ہے چناؤ در چناؤ اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور اب تو استعمال سے آگے بڑھ کر رجحان کا آقلن بھی لائک اور شیئر کے ذریعے ہونے لگا ہے دیکھئے سوشل میڈیا کے سہارے پہنچیں گے ستہ کے دوارے فیڈبیک پر دعویٰ جیت کا ہے ارادہ ہوتا رہے گا تین دسمبر کو اعلان لیکن اس سے پہلے دعوے کا دم دکھانے میں پیچھے نہیں ہے کوئی بھی دل اور اس کا ذریعہ بنا ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا پر دھڑکائے گئے دل چپکائے گئے انگوٹھے اور شیئر کے حساب کتاب کے سہارے ہو رہا ہے ستہ کے سپنے کو سچ کرنے کا دعوی یعنی وہ بات پرانے ہوئی جب پرچار کے لیے ہوتا تھا سوشل میڈیا کا استعمال اب تو پینام کا اندازہ بھی سوشل میڈیا سے لگایا جا رہا ہے بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ جناؤں کے دن بی جے پی کے سوشل میڈیا ٹیم نے فیس بک پر 32 ویڈیو اور 15 گرافکس پوسٹ کیا تھا جس پر 32185 لائکس ملے اور 2019 لوگوں نے اسے شیئر کیا جبکہ کانگریس نے دو ویڈیو اور 19 گرافکس پوسٹ کیے تھے جس میں 2782 لائکس ملے اور 114 لوگوں نے اسے شیئر کیا بی جے پی نے چوٹر پر 34 ویڈیو اور 15 گرافکس پوسٹ کیے وہیں کانگریس نے تین ویڈیو اور 21 گرافکس ہی چڑیا پر اڑائے یعنی ایکس پوسٹ سوشل میڈیا ایک بڑی طاقت آج بڑی اور سوشل میڈیا کا بھرپور اپیوگ دو ہزار تیندہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے چاہے سرکار کی اوجناوں کے پرچار پرچار کے لیے ہو پارٹی کے کارکراموں اوجنا اور نیچے تک 40 پرساریت کرنے کے لیے ہو اور نیچے دور سے اس چناؤں میں بھی سوشل میڈیا کا بہت بیوگ ہوا ہے کانگریس پارٹی نے پورے دمخم کے ساتھ اور سکاراتمک پرچار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لڑا ہے حالاکہ اور ساتھ ہی ہماری موڈی گیرینٹی ہماری گوشنا پترہ کی مہتداری بندن یوجنا بھارا آزار روپے پرتی مہیلا کو جدنے کا ہم نے گوشنا پترہ میں لگایا ہے وہ ساری چیزیں نیچے تک پہنچا ہے بہرحال پوسٹ پر دل چپکانا اگر پولیٹکس میں جیت کی گارنٹی ہوتا تو اتنے خرچیلے چناؤں کیوں کروائے جاتے جمہوریت میں جنمت کا اپنا مہتو ہے اس سے زیادہ ضروری ہے اس اہمیت کا برکرار رہنا ویدھان سبح چناؤں میں تمام راجنیتک دلوں نے پرچار کے لیے سوشل میڈیا کا بخو بھی استعمال کیا اب جیت کے دعوے بھی سوشل میڈیا کے آدھار پر کیے جا رہے ہیں تمام راجنیتک دل سوشل میڈیا کے فیڈبیک کو کھنگال رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوسس کر رہے ہیں کہ چھتر اور ویدھان سبح میں پارٹی کی استحتی کیا ہے اس کی ریپورٹ آلہ کمان کو بھیجی جا رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ پارٹیوں کا آنکھلن کتنا صحیح ہوگا کیمرامین منیش کے ساتھ آکا شکلا نیوز ایٹین رائپور اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں بھیلائی سے بڑی خبر اس وقت ہے آپ کو بتا رہے ہیں مہیرہ آدھکاری کو سسپینڈ کر دیا گیا بھیلائی اس بات سی انترکی آدھکاری کو سسپینڈ کیا گیا ہے مہیرہ آدھکاری کا نام پریانکہ ہورا بتایا جا رہا ہے اے جی ایم پریانکہ کو پرابندھن نے سسپینڈ کیا ہے انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ پتستے ہیں اور کرمچاریوں کے ساتھ دورو بہوہار کی شکایت سامنے آئی مارپیٹ کرنے اور سامان پھینکنے جیسا بھی ان پر آروپ ہے اور اسی کے تحت بی ایس پی کی ادھکاری کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اے جی ایم ہے اور ان کا نام ہے پریانکہ ہورا جن کو سسپینڈ کرنے کی کاربائی کی گئی اور اس کو لے کر ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف جو شکایت ملی تھی دیکھئے کس طریقے کی ان کی حرکتیں جو ہیں وہ کس طریقے کی ہیں سامان پھیکنے کرمچاری ایک بیٹھا ہوا ہے اور کرمچاری کے اوپر سامان پھیکنا کہاں تک ہنچیت ہے دیکھئے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں سسٹم جو ہے اس کے تاروں سے چھڑکھانی کی جا رہی ہے اس کو پھیکا جا رہا ہے غصہ دکھایا جا رہا تیش دکھایا جا رہا ہے تو انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ پدست ہیں اور کرمچاریوں کے ساتھ انہوں نے درمے اوہار کیا اس کا فوٹیج بھی سامنے آگیا ہے مارپیٹ کرنے اور سامان پھیکنے جیسے آروپ ان پر جو لگے ہیں اس کی تصدیق جب کی گئی تو اس کے بعد مہیلہ آدھکاری کو سسپینڈ پربندھن کی طرف سے کر دیا گیا پریانکہ ہورا ان کا نام ہے اور اتپات مچانے والی یہ پریانکہ ہورا جو ہیں یہ اے جی ایم ہیں جن پر آروپ کرمچاریوں سے مارپیٹ کرنے کا لگا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک تنک مزاج جو مہیلہ آدھکاری ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہی ہیں دیکھئے کس طریقے سے اپنا غصہ یہاں پر یہ دکھاتے ہوئے سامان کو پھیکتے ہوئے فائل کو پھیکتے ہوئے کاغذوں کو پھیکتے ہوئے اور ایک مہیلہ کرمچاری دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہ بھی صاف طور پر نظر آ رہا ہے تو ایک ادھکاری کا کیا یہ ویوہر اوچت ہے ظاہر طور پر نہیں اور شکایت جب ہوئی اور یہ تصویریں جب سامنے آئیں تو پتا چلا کہ کتنی تنک مزاج یہ مہیلہ ادھکاری ہیں ان کا نام پریانکہ ہورا سی سی ٹی وی میں پوری گھٹنا قید ہوئی ہے ان کی اور اس میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ کتنے غصے میں کتنے تیش میں یہ مہیلہ ادھکاری ہیں مہیلہ کرمچاری کے اوپر یہ فائل پھینک دیتی ہیں اور ایسے میں کرمچاری کو چوڑ بھی آ سکتی تھی زیادہ چوڑ بھی آ سکتی تھی جب یہ پوری شکایت بی اس پی پروندھن کو پہنچی ہے تو پورے معاملے کی تصدیق کرنے کے لیے یہ سی سی ٹی وی پوٹیج جو ہیں ان کے بارے میں پتہ کیا گیا ان کو کھنگالا گیا اور ان سی سی ٹی وی پوٹیج میں بلکل صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے یہ ادھکاری جو ہیں وہاں کرمچاری تو ڈرے سی میں بیٹھے ہیں لیکن مہیلہ ادھکاری جو ہیں وہ اپنے غصے پر قابو ہی نہیں کر پا رہی ہیں چلیے بڑھتے آنکہ کوربہ میں ایک بار پھر سے ہاتھیوں نے اتپات مچانا شروع کر دیا ہے دراصل کٹ گھورا ون منڈل کے کیندئی رینج میں پھر سے ہاتھیوں کی واپسی ہوئی ہے گرامیلوں نے بھدرا گاؤں میں ہاتھیوں کے جھونڈ کو ندی بار کرتے ہوئے دیکھا اس کے بعد پورے علاقہ میں دہشت پھیل گئی حالانکہ ہاتھیوں کے جھونڈ پر بنوی بھاگ لکاتار نگرانی بنایا ہوئے ہیں اور چلیے بات کریں گے مونگیلی کے جہاں پر ایک ہاتھی کے سندگ دموت پر ہڑکمپ بنج گیا مونگیلی ون منڈل میں ہاتھی کا شعب برامت کیا گیا ہے شعب کو دیکھ کر شکار کی آشونکہ جتائی گئی ہے کیونکہ ہاتھی کی شریر پر چوٹ کے نشان ہیں گلے اور پیر پر بھی گہرے چوٹ کے نشان ہیں جنگلی ہاتھی کے مرت ملنے سے ون منڈل میں ہڑکمپ ہے ون بے بھاگ اب جانچ اور ہاتھی کے پوسٹ موٹم کی پاتھ کہہا ہے چھتیز گڑھ میں شانتی پونھ متدان سمپن ہونے اور بوٹنگ کے لیے گرامینوں کے بڑھ جڑگر حصہ لینے کے بعد نکسلی بوکھلائے ہوئے ہیں اور اپنی ناپا کا حرکت کو انجام دینے کی کوشش میں نظر آ رہے ہیں آج نکسلیوں نے کانکیر اور نارائن پور میں خونی کھیل کھیلا کانکیر میں گرچی رولی کے ایٹا پلی تھا نکشویتر میں ایک گرامین کی ہتھیا کر دی گئی مرتک لالسو ویدڑا جامبیا گاؤں کا رہنے والا ہے نکسلیوں نے مہاراش کی سیمہ پر سٹے گاؤں میں سوارداد کو انجام دیا دوسری طرف کانکیر میں ہی آمہ بیڑا کے جنگل میں سورچنگ پارٹی اور نکسلیوں کے بیچ مڈھ بھیڑ کے خبر آئی ایس ڈی او پی امرزداد نے یہاں پر مڈھ بھیڑ کی پوشتی کی اس کے علاوہ نارائن پور میں نکسلیوں کے لگائے آئی ای ڈی کی چپیٹ میں آنے سے دو مزدوروں کی موت ہو گئی نکسلیوں نے چھوٹے ڈنگر تھنک شیطر میں سرکشہ بلوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے اس آئی ای ڈی کو پلانچ کیا تھا آمدائی مائنز میں کام کرنے جارے دو مزدور اس کی چپیٹ میں آئیں جس کے بعد دونوں مزدوروں کو ترنت علاج کے لیے اسپتہ لائیا گیا لیکن علاج کے دوران دونوں نے دم توڑ دیا ادھر بھیلائی میں مارپیٹ کے آروپی پارشد اور اس کے بیٹے کو پولیس نے آخر کار گرفتار کر لیا یہ معاملہ بھیلائی نگر تھنک شیطر کا جہاں پر پارشد اور بیٹے پر ایک یوبک کی پیٹائی کرنے کا آروپ لگا اس کی شکایت پیڑت یوبک نے بھیلائی نگر تھنکے میں کی تھی لیکن کاروائی نہیں ہونے سے دکھی یوبک کا ٹاور پر چڑ گیا اور خودکوشی کرنے کی کوشش کرتا نظر آیا اس کی خبر جیسے ہی ملی پولیس کو پولیس موقع پر پہنچے آروپیوں کے خلاف کاروائی کا آشوہ صندے کر یوبک کو نیچے اتارا گیا دیکھئے تصویریں جب ٹاور پر یہ یوبک چڑا ہتا تھا تو اسے نیچے اتارنے کے لیے کیسے مشقت کرتے ہوئے ادھکاری نظر آئے اور اس کے بعد پولیس نے پارشد پتا اور اس کے بیٹے کو گرفتار کرو ایک تین دن پہلے کی گھٹنا تھی جس پہ ہم لوگوں نے ان کے بیان کے لیے بلائیا ہوا تھا وہ پرسوں بیان سام کو دیئے ہوئے ہیں اور گرفتاری کا پریاس کر رہے تھے ہم لوگوں نے وہ ناروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے ایف آئی آر درج ہوا تھا جانچ کی جا رہی تھی اور ہم لوگوں نے ان سے بھی کہا ہوا تھا ستپال سنگھ جی سے کہ آپ بیان دیجئے اور کون کون ویکتی ہم کے نام بتائیے تو ان کے دوارہ بھی بیان دینے میں تھوڑا سا لیٹ کیا جا رہا تھا جیسے انہوں نے بیان دیا ہے ہم لوگوں نے اس کے آر اپی کی گرفتاری کے پتہ تلاس کر رہے تھے اور آج آر اپی کی گرفتاری کر لیا چلیے پڑھتے ہیں آنگے کوربہ میں بی جی پی کارکرتاؤں مزدوروں کو باہر نکالنے کا پریاز کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ملکائی ہے اور اس بیج مزدور سرکشت طریقے سے باہر آب آئیں اس کے لیے بی جی پی کی کوسا بیڑی کے ہنمان مندر میں بی جی پی کی طرف سے پوجہ پایٹ کی گئی دیپ چلا کر مزدوروں کی سوست پر رہنے کی کام نہیں کی گئی گمیر دلگٹنا ہوئی ٹنل ڈھس گئی جس سے کارکر بہت سارے مزدور اس ٹنل کے اندر ہسے ہوئے ہیں اب پچھلے دس دنوں سے ان کو جان بچانے کے لیے بھارت سرکار کے دوارہ بہت پریاز کیا جا رہا ہے کینٹو کہیں نہ کہیں اس پر سکتی بھی ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے تو آج گوسا بھاڑی منڈل بھاتی جانتا پاٹی کے دوارہ ہوسا بھاڑی حنمان مندیر میں اپسید ہو کر ہم لوگوں نے دیپ چلایا اور بھاڑوان حنمان جی سے پراتنہ کی اس ٹنل کے اندر جتنے بھی مزدور بھائی فسے ہیں وہ سرچیت اور جیویت بہار نکل جائے ایسی ہم کام نہ کرتے ہوئے یہاں پہ دیپ پر جیت کیے ایشیا کب پیرا آم ریسلنگ چیمپیونشپ میں شریمانت جھا نے برانز میڈل جیت لیا ہے جیت کے بعد انہوں نے اپنا میڈل شہید جوان کو سمرپت کیا آپ کو بتا دیں کہ شریمانت جھا نے کوارٹر فائنل میں اوزبیگستان کے اپرور رست موو کو شکست دی تھی آرم ریسلنگ چیمپیونشپ میں یہ شریمانت جھا جو ہیں انہوں نے کمال دکھایا ہے اور کانسی پدک اپنے نام کیا ہے اور دلچسپہ سب سے خاص بات یہ ہے کہ بھارتیت جوانوں کا سممان کرتے ہوئے پیرا عام چیمپیونشپ میں شریمانت جھا نے جو کانسی پدک جیتا ہے اسے دیش کے جوانوں کے نام انہوں نے کیا ہے کوارٹر فائنل میں زویگستان کے اپرور رست موو کو انہوں نے ہرایا تھا اور چھلیے بڑھتے آگے اور بات اکلے خبر کی کرتے ہیں راہپور سے خبر بتا رہے ہیں ٹرک ویبھا کی طرف سے کاروائی کی گئی ہے اور چھاپے کی یہ کاروائی کی گئی ہے تین دکانوں پر ٹرک دپارٹمنٹ کی ریڈ ہوئی ہے نیا پارا اس تھے تین دکانوں پر یہ چھاپے کی کاروائی ہوئی ہے ڈومر ترائے کے شمشنکر سٹور پر ریڈ ماری گئی ہے اس کے علاوہ بیوٹی سینٹر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے ساتھی ساتھ نیا پارا کے اگروال سٹور پر بھی چھاپے کی کاروائی ہوئی ہے بنجاری چوک کے جاغنمل اشوک پر یہ ریڈ ہوئی ہے اویہ دروپ سے دوائی یہ دکاندار بیچنے پائے گئے کریم کے نام پر دوائیں کھپانے کا کام کر رہے تھے بیوٹی کریم کے نام پر بھی یہاں پر دوائیں بیچی جا رہی تھی جس کے بعد اب ڈرگ ڈیپارٹمنٹ نے کاروائی کو انجام دیا چھاپا مارا گیا ہے اور یہاں پر پایا گیا کہ اویہ دروپ سے جو دوائیں ہوتی ہیں دوائوں ٹریٹمنٹ کے نام پر بیوٹی ٹریٹمنٹ کے نام پر دوائوں کی بکری یہاں پر ہو رہی تھی دیکھئے یہ دکان جو ہے یہاں پر بھی سامان بکرا تھا جبکی یہ جو دوائیاں ہیں یہ کیول بینٹیکل سٹور پر ہی بیچی جا سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر اویہ دروپ سے یہ پورا کھیل چل رہا تھا اور اسی کے ساتھ اس بلچن میں فلہار اتنا ہی وقت ایک چھوٹے سے بریکہ ہو چلا لوٹیں گے چلتے